اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چالے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوں گے سیکنڈ آف اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو اینڈے ڈے 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 سنڈے ٹائم کے لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو شام کے پانچ بچ کر پندہ منٹ ہو چکے ہیں اس ولوگ میں میں ہونڈا ایچ ایر وی کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں میں نے ایک ولوگ اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا تھا جس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہونڈا جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اپکمنگ کار کو لانچ کرنے جا رہا ہے ہونڈا ایچ ایر وی اور کرنڈ مارکٹ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہت ہی انٹیسپیٹڈ کار بنی ہوئی ہے ہونڈا ایچ ایر وی اور ہر بندہ اسی امید پہ ہے کہ جل سے جل ملک تین پارٹیز کا میں نے ذکر کیا تھا جو اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہے نمبر ون بیچنے والا نمبر ٹو جو اوورال مارکٹ کے اندر ایک نیو انٹرنٹ آ رہا ہے اس لحاظ سے اور تیسرا وہ جو ہم جیسے انڈ یوزر ہیں فور ایکزمپل اللہ مرتفق دے اور ہماری جیب اتنی اجازت دے تو انڈ یوزر جو ہے وہ اپنی جگہ خوش ہے کہ یہ گاڑی آئے گی اور ہم اس کو بائی کریں گے انڈ یوز کریں گے پرائیس کے لحاظ سے بی ایسی میرشن میں نے آپ کو دے دی تھی کہ کس پریکٹ کے اندر یہ فال آؤٹ کرتی ہے تقریباً آپ ایٹ پونٹ فائف تو نائن پونٹ فائی ملین جیسے سیمن پونٹ فائی تو نائن پونٹ فائی ملین کا آپ کر لیں کیونکہ جو ہائیبریڈ ویریانٹ ہے اس کو تو آف کورس جس طرح کی مارکٹ ہے نائن پونٹ نائن تو نائن پونٹ فائی ملین ہونا چاہیے جب کمپنی ریلیس کرے گی تو اس ٹائم ہمیں پادا چلے گا اسی انٹیسپیٹڈ کار کے لحاظ سے ایک خبر گردش کر رہی ہے مارکٹ کے اندر جس میں یہ کہا جا رہا ہے ہونڈا نے دسکونٹی نیو کر دیا یا یہ آئیڈیا ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ ہر وی کو لانچ نہیں کرنا یا اس طرح کی خبریں یا ان شوٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہونڈا ایچ آر وی نہیں آ رہی اب یہ والی جو خبر ہے مارکٹ کے اندر ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر چیزیں شیئر ہو رہی ہیں یا خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں یا لنگر کا پا رہی ہے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں ایکنومکل کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں اور جتنے بھی کوٹنگ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ کمپنی کا اتنی انٹیسپیٹڈ کار کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کریں یہ خبر ٹوٹلی فالس ہے اس کے اوپر آپ کو نیک کان نہیں دھرنے وجہ یہ ہے کہ ہونڈا اپنی اسی پیس کے ساتھ چل رہا ہے اور اس نے ہونڈا ایچ آر وی لانچ کرنی ہے سو آپ نے کان نہیں دھرنے کہ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اوثنٹک لوگ جو مارکٹ کے اندر ہیں اوثنٹک فورم جو مارکٹ کے اندر ہیں فار ایکزمپل پاک ویلز ہے یا ہونڈا والے بائی ایڈ سیلف ان کو آپ ڈیریکٹ کال کر کے سی بھی کر سکتے ہیں تو وہ ان سے خبر لیں اگر وہاں سے نہ ہو جاتی ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بٹ اگر رہی ہے راہ چلتے آپ کو خبر مل جائے یا ایک بندہ کہہ نہیں آرہی جی اچھا کیوں نہیں آرہی بھائی یہ پاکستان کے احلات فار ایکزمپل کل تو ہوئے نہیں ہیں ایکنومیکل کنڈیشنز کل تو ہوئی نہیں ہیں تقریبا یہ چار پانچ مہینے سے چل رہا ہے اور یہ تقریبا لاس منٹس یا ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے جس میں ہونڈا والے بھی پوری طرح ٹیزرز وغیرہ دے رہے ہیں تو کچھ تو ان کے ذہن میں بھی ہے ان کے جو کوٹنگ ایکسپرٹس ہیں ان کے ذہن میں بھی تو کچھ ہے کہ بھائی is this the right time to launch the ہونڈا ایچر وی یا نہیں well بتانا آپ کو یہی مقصود تھا کہ بھائی ایسی کوئی خبر نہیں ہے ساری خبریں جھوٹ ہیں سوائے اس کے کہ یس ہونڈا ایچر وی لانچ ہونے جارہی ہے کمپنی بہت ہی زیادہ پرجوش ہے اور اپنے ٹائم فلو کے ساتھ یا ٹائم فریم کے ساتھ چل رہی ہے ایون پارک پیلز والوں نے بھی اپنے سورسز کے ثروت چیک کروایا ہے اور انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہونڈا لانچ ہو رہی ہے اسے میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ابھی تک جتنے ٹیزرز آئی ہیں اس میں آپ کو فرنٹ اینڈ ریل لائٹس آپ کو نظر آئی ہیں فرنٹ گریل نظر میں آئی ہے ائر بیکس کے لحاظ سے دارٹس چار ائر بیکس اس میں ہوں گے اور جو چھت ہے اور جو باقی باڈی کلر ہے یہ ڈول ٹون ہے مالک آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بعد میں ڈول ٹون کروا رہے ہوتے ہیں مالک وائٹ گاڑی اچھت بلاک کر آ رہے ہیں یا اس طرح کمبینیشن تو یہ ہونڈا ایچ ایر بھی آئی ہی ڈول ٹون کے ساتھ رہی ہے اس میں ایک اور چیز جو کمپنی کی طرف سے پتا چلی ہے دارٹس یہ ون پونٹ فائی نیچرلی ایسپیریٹیڈ انجن ہوگا اس کا ہائیبریڈ ویریانٹ بھی لانچ ہوگا بٹ وہ پیٹرل ویریانٹ سے کچھ مہینے کے بعد لانچ ہوگا اس میں ایک اور چیز ہے جو کمپیٹیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ کس کس گھاڑی کو کمپیٹیشن دینے جا رہی ہے تو یہ آپ کو پتانا چیز ہے اس کا کمپیٹیٹر ہے ایم جی ایچ ایس ہنڈائی ٹو سان پروٹون ایک سیونٹی گلوری فائیو ایٹی پرو اور اوشان ایک سیون یہ کمپلیٹ سیریس جی اس کا آپ کا ہوگا کمپیٹیٹرز ہوں گے اب جب لانچ ہوتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی سیکسیسفل ہے یا کتنی سیکسیسفل نہیں ہوتی تو یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیں تاکہ روزانہ کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں رات چلتے ہوئے سائننگ آؤٹ اللہ حافظ